بلکہ آپ سبی کا ویلکم بھی آپ سبی کے اس پیارے سچینل لیلٹو بھائیہ پر دیکھیں گے عزیز ساتھیوں جیسا کہ آپ کو میں بتا دوں کہ اب آپ سبی کے اگزام کو کچھ زیادہ وقت نہیں رہ گیا بلکہ بس ایک مہینہ سے کم ہی وقت رہ گیا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا اگزام جون کے مہینے میں لے لیا جائے تو اس سے پہلے آپ سبی کو ریگولر میں تیاری کروا رہا تھا لیکن فیلال کچھ کارن کے وجہ سے میں آپ سبی کا تیاری روک دیا تھا لیکن فیلال آج انشاءاللہ ریگولر آپ سبی کو یہ تیاری والی ویڈیوز ملتی رہے گی تو اب آپ سبی کمر کسلے اور تیاری کے لیے تیار ہو جائے تو چلیے آج کا جو یہ ویڈیو ہے عزیز ساتھیوں یہ مولوی پرکشہ دوہزار تئیس کا ہندی ہے سبھی سبزیکٹ کا آپ کو اوبزیکٹیو سبزیکٹیو سبھی ملیں گے کیونکہ اب جو پچاس مارک کے اوبزیکٹیو اور پچاس مارک کے سبزیکٹیو رہیں گے سبھی سبزیکٹ میں تو اسی لیے سب سے زیادہ آپ سبھی کو پہلے اوبزیکٹیو پر دھیان دینا ہے تو ساتھیوں ہر ویڈیو میں آپ سبھی کو پچاس پچاس کر کے اوبزیکٹیو ملے گا تو چلیے یہ پارٹ فورڈ ویڈیوز ہے اس سے پہلے تین ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہے مولوی کی تو چلیے عزیز ساتھیوں بیرا تاخر اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکویشٹ آپ سے اگر چینل پر پہلی بار ویزٹ کی ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اسی طرح کی تیاری کرنے کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دیکھیں گے ساتھیوں اس سے پہلے آپ سبھی کو کس جو کوشن سے وہ سبھی ہم کروا دیئے تھے اگر آپ نے اس ویڈیو اس کو نہیں دیکھا ہے تو جل سے جل جا کر کے آپ دیکھ لیں دیکھیں گے ساتھیوں سوال کہتا ہے پرشن سنکھیا یہاں پر تین تالیس کے اوپر چلیے یہ کہتا ہے سوال کہ روپ کے انصار یہاں پر دیکھیں گے ساتھیوں روپ کے انصار محیب جو ہے بڑھ پڑھنے پر کس کی بھاتی اپنی ماں کی گود میں گھوز جاتا ہے یعنی کہ ساتھیوں جب آپ کہانی کو پڑھیں گے تو اس میں ساتھیوں روپ نام کا کوئی ہے اس کے انصار جب محیب بڑھ پڑھنے لگتا ہے تو محیب جو ہے کس کی بھاتی یعنی کہ کس طرح اپنی ماں کے گود میں گھوز جاتی ہے تو ساتھیوں ہیلانس پنچھی کی بھاتی ہے ہیلانس پنچھی کا نام ہے جس کے بھاتی یعنی جس کے طرح وہ گھوز جاتی ہے تو چلیے ساتھیوں نیکس سوال کیوں اور ہم بڑھتے ہیں سوال کہتا ہے کہ محیب نے روپ کے اس کے پریوار کے بارے میں پوچھے گئے پرشنوں کے لیے کیا اتر دیا یعنی سوال کو سمجھئے کہتا ہے کہ محیب جو ہے روپ کے بارے میں کوئی سوال پوچھا تھا اس کے پریوار کے بارے میں تو انہوں نے کیا اتر دیا تھا کیا جواب دیا تھا تو کہہ رہا ہے کہ جواب بتایا تھا کہ ساب بات مت کرو راستہ بہت ہی خراب ہے ٹھیک ہے یہی جواب دیا تھا اس کے بعد نیکس سوال عزیس ساتھیوں کہ اس سمجھ محیب کے لیے روپ کے سوالوں کے جواب دینے سے ادھے کیا محتوپونڈ تھا یعنی کہ اس ٹائم جو تھا جس ٹائم روپ سے سوال کیا گیا تھا اس کے پریوار کے بارے میں تو اس ٹائم جو ہے ان کے سوالوں کے جواب دینے سے زیادہ کون چیز ایسا تھا جو ایپورٹینڈ تھا تو کہہ رہا ہے کہ گھوڑوں کو ساب دھانی پروق دسا نردیش دینا یعنی کہ وہ گھوڑا سے بھی کہیں جا رہا تھا اب آگے نیکس سوال کیوں اور بڑھتے ہیں سوال کہتا ہے کہ آگے جھرنے کے پاس انہیں کیوں رکنا پڑا یعنی کہ ساتھیوں روپ کو جو ہے جھرنہ تھا آگے تو جھرنہ کے پاس جب جا رہا تھا وہ گھوڑا سے تو ان کو کیوں رکنا پڑا تھا کیونکہ وہاں پر وہ جب گھوڑا سے جا رہا تھا تو گھوڑا کو پانی پلانے کے لیے جھرنہ کے پاس رکا تھا اسے آپ اس طرح بھی یاد رکھئے گا کہ جب گھوڑا کو پیاس لگتا ہے تو جھرنہ کے پاس کون جاتا ہے تو نہانے کے لیے ہی جائے گا کوئی یا پانی ہی پینے کے لیے اس کے بعد دیکھیں گے ساتھیوں پرشن سنکھیں سنیتالیس گور بڑھتے ہیں کہتا روپ کپور صاحب کو کیسے ملاتا یعنی روپ جو کس کو ملاتا کپور صاحب کو ملاتا یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ روپ کس کو ملاتا کپور صاحب کو کیا کہتے ہیں بہت سانے افسد دے دیں گے آپ کو تو چوس کر لینا ہے اس کے بعد دیکھیں گے ساتھیوں سوال کہتا ہے کہ روپ کپور صاحب کے ٹریننگ کے دوران راستہ بھول جانے پر یعنی روپ جو کپور صاحب کو کم ملاتا تو کپور صاحب کہیں ٹریننگ دینے کے لیے جا رہے تھے تو اس کے راستہ بھول جانے پر وہ ملاتا اس کے بعد دیکھیں سوال ہے کہ کپور صاحب روپ کی مدد سے خوش ہو کر اسے اپنے ساتھ کہاں لے گئے تھے یعنی کہ کپور صاحب کا مدد کس نے کیا تھا تو روپ نام کا کوئی تھا انہوں نے مدد کیا تھا تو جب یہ کیا کہتے ہیں کپور صاحب خوش ہو گئے تھے تو یہ اپنے ساتھ کہاں لے گئے تھے تو منصوری میں لے گئے تھے نیٹ سوال ہے ساتھیو کہ اگر روپ اور شیکھر اس پہاڑ کو چڑھ کر پار کرتے تو کتنی دوری کم ہو جاتی یعنی کہ ایک پہاڑ جو تھا تو اگر روپ اور کیا کہتے ہیں شیکھر جو اس پہاڑ پر چڑھ کر کے راستہ پار کر لیتا تو کتنا دوری کم ہو جاتا تو دو کلومیٹر ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں گے عزیز ساتھیو سوال کہتا ہے کہ گاؤں کے نزدیک کس کے نزدیک گاؤں کے نزدیک آنے پر روپ کیا انوبہو کر رہا تھا تو ساتھیو جب وہ گاؤں کے نزدیک آیا تھا نہ روپ تو وہ انوبہو یہ کر رہا تھا وہ اپنے لوگوں گاؤں تتہا گاؤں کی یادوں میں کھوڑا تھا یعنی کہ ساتھیو جب کوئی بھی گھر جاتا ہے تو وہ کس کے یاد میں کھو جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میرا گاؤں کیسا ہوگا میرے اپنے لوگ کیسے ہوں گے تو یہ سبھی چیز میں وہ بیچارہ کون کھو گیا تھا تو روپ اس کے بعد سوال کہتا ہے کہ لوگوں نے وہاں کی ہار تور تھنڈ سے بچنے کے لیے کیا پہن رکھا تھا یعنی کہ اتنی تھنڈ زیادہ کافی پر رہی تھی کہ وہ ہار کو توڑ کر کے تھنڈ سے بچنے کے لیے کیا کر رہے تھے چستی اتھوہ ان کا لاوا ٹھیک ہے نیک سوال ہے ساتھیو کہ روپ نے محیب کو کتنے روپیے دیئے تو ساتھیو روپ نے محیب کو دس کی گھڑی سے بارہ کڑک نوٹ دیئے تھے یعنی کہ دس روپیہ کا گھڑی تھا اسے بارہ نوٹ نکال کر کے دیئے تھے اس کے بعد ساتھیو سوال کہتا ہے کہ روپ نے جب محیب کو وہی رکھنے کے لیے کہا تو اس کی کیا پرتی کریا رہی یعنی کہ جب روپ جو ہے محیب کو کہا تھا کہ تم وہی رکھ جاؤ تو اس کے اندر کیا ویچار آیا تھا تو کہا رہا تھا کہ محیب چپچا پیٹھ فیر کر نوٹوں کو گنتا رہا چلیے نیک سوال کے اور ہم بڑھتے ہیں تو دیکھیں گے عزیز ساتھیو پھر نیکس کوشن ہے کہ گاؤں کے لوگوں میں ان دونوں کو دیکھ کر کیا بھاو برے روپ اور جب شیکھر اپنے گاؤں گئے تو ان کے گاؤں کے جو لوگ تھے ان کے مند میں کونسی بات آئی تھی تو کہا رہا کہ ان کی آنکھوں میں ڈر سنشے اور کوتو حل تھا اس کے بعد سوال کہتا ہے کہ روپ اس بوڑھے کے پاس جا کر اس سے کیا جاننا چاہتا تھا روپ جو ہے کوئی بوڑھا کے پاس بھی گیا تھا اپنے گاؤں میں تو اس کے پاس جانے کا مطلب کیا تھا تو وہ اس لیے گیا تھا کہ اپنے گھر تتا پریوار کے لوگوں کے بارے میں ان کو جانکاری لینا تھا اس کے بعد ساتھیوں جس بوڑھا کے پاس ہوا گیا تھا تو وہ بوڑھا آدمی کون تھا تو وہ بوڑھا آدمی جو ہے ساتھیوں دادہ تر لوگ سگھ تھے نیکس سوال ہے کہ بوڑھے آدمی کے یہ بتانے پر کہ روپ سن تو بشپن میں ہی یہاں سے چلا گیا تو روپ نے کیا کہا یعنی کہ روپ جو بشپن میں ہی کھو گیا تھا تو وہ آدمی کو جب پوچھا اور اس بوڑھا کو بتایا تو روپ نے روپ کو کہا کہ روپ تو اس کیا کہتے ہیں بشپن میں ہی چلا گیا تھا تو اس روپ نے اس دادہ کیا نام تھا تیر لوگ سن کو ریپلے دیا کہ دادہ میں وہی روپ سن ہوں جس کو آپ لوگ کھو گئے تھے اس کے بعد سوال کہتا ہے کہ روپ کہاں تھا تو روپ جو ہے ساتھیوں پرو تاروہن سنستان میں تھا اس کے بعد ساتھیوں سوال کہتا ہے کہ سرکار روپ سن کو کتنی تنخواہ دیتی تھی کونسی سنستان میں تھی یعنی سنستان کا مطلب آپ سمجھئے جیسے پرائیویٹ انسٹیچوٹ کوئی کیا کہتے ہیں سرکاری کرمچاری وغیرے جہاں کام وغیرہ کہا جا کرتا ہے اسے ہی سنستان کہا جاتا ہے تو سرکار جو ہے ساتھیوں روپ سن کو کتنی تنخواہ یعنی کہ کتنا مہینہ روپیا دیتا تھا تو چار ہزار روپی یہ سبھی انپورٹنٹ سوال ہے ہندی کیسے آپ یاد رکھئے گا عزیز ساتھیوں ورنہ پھر آپ پھر مجھے مت کہیے گا کہ آپ نہیں بتائے تھے نیک سوال ہے کہ بوڑھے دادا کی باتوں پر روپ کیوں کیا کہتے ہیں کھیج گیا یعنی کہ بوڑھا جو دادا تھا ان کو کہا تھا کہ روپ تو یہاں سے بہت دن پہلے ہی چلا گیا تو ان باتوں پر کیا کہا تھا تو شیکھر کی اپستیتی میں اپنی کرکری ہوتے دیکھ اس کے ہند نیک سوال کہتا ہے کہ دادا تری لوگ سے بھوپ دادا کے بارے میں پوچھنے پر اس نے کس اور سنکیت کیا تو کہا رہا ہے کہ سیدھے ہیمانگ پہاڑ کے اور سنکیت کیا تھا نیک سوال ہے ساتھیو کہ سیدھے بوڑھے سے ماں اور بابا کے بارے میں پوچھنے پر اس نے اپنی انگلی آکاش کی اور اٹھا دی وہ کیا کہانا چاہتا تھا یعنی کہ بوڑھے سے ماں اور بابا کے بارے میں جب روپ اس کیا کہتے ہیں تیرو لوگ سنگھ دادا سے پوچھ رہا تھا تو آکاش یعنی کہ آسمان کے اوپر اٹھا دیا تھا ان کے بارے میں کیا کہانا چاہتا تھا کہ ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ روپ کے ماں باپ کی موت ہو چکی ہے یعنی کہ جب تک روپ پہنچا تھا ان کے والد والدہ مرتیوں پا گئے تھے نیک سوال ہے ساتھیو کہ وہاں بیٹھی ایک عورت نے روپ کے پریوار کے بارے میں کیا بتایا یعنی وہاں پر ایک عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی جب شیکھر اور روپ پہنچا تھا تو وہ عورت بتائی کہ بھوپ کی ایک گھر والی اور ایک لڑکا بھی ہے اس کے بعد ساتھیو نیکسٹ سوال ہے کہ چھوٹے لڑکے کے انسار بھوپ سن کا بیٹا کون تھا تو وہی چھوٹا لڑکا جو دونوں کو اپنے گھوڑوں پر بیٹھا کر لایا تھا کون تو محیب چلیے نیکسٹ سوال ہے عزیز ساتھیو روپ کو محیب کہاں نظر آیا یعنی سوال کہتا ہے کہ روپ جو ہے اس کو محیب کہاں پر نظر آیا تھا تو کافی دور گھوڑے پر بیٹھا ہوا یعنی محیب جو ہے بہت دور گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا تو روپ کو نظر آ گیا تھا سوال نیکسٹ کہتا ہے کہ پرو تاروہن میں روپ کتنی چیزوں کے سہارے چڑھتا ہے تو ساتھیو پتنوں کے سہارے رسوں کھوٹی کلہاری تتھا انڈی چیزوں کے سہارے یا پہانوں پر چڑھتا ہے تو عزیز ساتھیو آپ سبھی کا اس ویڈیوز میں کافی ایڈپوٹین جو بھی ابزیکٹیو تھے وہ سبھی کو ہم نے کلیر کر دیا اور ساتھیو نوٹس لینے کے لیے آپ اس نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں بیرانوے چھ سو تیس اس کے بعد ساتھیو اکتالیس ایک سو انیس تاکہ اس چیز کو آپ کو لکھنا نہ پڑے یہ نوٹس پیڈ نوٹس ہے یعنی کہ ایک سو ننیانوے روپے آپ کو پیڈ کرنا پڑے گا اس نمبر پر آلی فور نوٹس ریلیٹڈ آپ کو جانکاری دی جائے گی اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تو چلیے ساتھیو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ اب تک اگر آپ نے لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے ساتھیو میں اس لنک کو بھی ضرور شیئر کر دیجئے گا تو چلیے تب تک کے لیے بائے